راجستان دیش میں ایسا پہلا پردیش ہے جہاں مکہ منتری اشوگیلوت کے نیترت میں کورونا کے خلاف مہترین پربندن ہوا اس میں تیجی سے چلایا گیا ویکسینیشن ابھیان کی مہتپون بھومی کا رہی کورونا کی تیسری لہر کو روکنے کے لیے سرکار کے ساتھ نیجی سنسطھاؤں کی اور سے بھی پریاس کیا جا رہے ہیں شریعہ اگروال شکشاہ سمیتی نے تو ایک ہی کے اندر پر ڈیڑھا لاکھ سے زیادہ ویکسین لگا کر دیش بھر میں نیا کرتیمان قائم کیا ہے کورونا کی تیسری لہر کی آشن کا برقرار ہے کیرل اور مہراش میں کورونا کے معاملے بڑھنے سے پوری دیش میں چنتا کی لہر ہے ایسے میں زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن ہی کورونا سے بچا سکتا ہے پردیش میں گھیلو سرکار نے بھی کورونا سے بچاؤ کا بہترین پیبندن کیا ہے ویکسینیشن کیمپ لگانے کے لیے نیجی سنسطھاؤں اور سامجک سنگٹھنوں کو سرکار کا سہیوک ملا ہے سرکار کے سہیوک سے شریعہ اگروال شکشاہ سمیتی نے آڈوٹیون کو ہی ارس تھائی ویکسینیشن سینٹر بنا دیا یہاں آدھر شگر ودھائک رفیق خان کے پریاس سے ابھی تک ڈیرے لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگی ہے شروع شروع بھی یہ تھا کہ ابھی انفیکشن ہو سکتا ہے یا آدھے گھنٹے تک ویٹ کر کے دیکھیں کل کو کوئی پرابلم نہیں ہو جائے تو ڈر بہت تھا تو یہ جگہ ایک آئیڈیال جگہ ملی اور سب نے اس کو اتصا سے آسارا آرینمنٹ کیا تو میں اس سارے پروگرام میں میں ان کا بہت دھنیوا دوں گا کہ انہوں نے چاہے فورٹی کے لیول پہ وہاں کام کرنا تھا تو ایکسٹریم لیول پہ کام کیا اور چاہے یہاں جب ویکسینیشن کی ڈرائیو ہم نے شروع کی تو یہاں ایکسٹریم پہ کام کیا اور اب آج آپ دیکھ رہے ہو کہ one of the successful model بن کے اُغری ہے یہ جگہ اور جب ہم اس کو شروع کیا تھا ہمیں بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ ایک دن راجستان کی پہلے نمبر کی سائٹ بن جائے گی سرکار دوارہ مانین مکہ منتری مہدی دوارہ مانین چکت سا منتری دوارہ ہمارے کو جتنے بھی ویکسینیشن چیئے تھی رفیق بھائی نے اپنے پریاسوں سے ہمارے کو قریب قریب دلوا کے دیئے ہے پہلے بھی پورے انڈیا راجستان کی بات نہیں ہے جہپور کی بات نہیں ہے پورے انڈیا میں ہائیسٹ ویکسینیشن اسی سینٹر پہ لگی ہے چھہ ہزار بائیس پہلے اور آج ہم تقریباً تقریباً آٹھ ہزار سے دس ہزار ایک اور ریکارڈ قائم کرنے جا رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ میں ایک اور سیکنڈ کیا ہے کہ پورے انڈیا وائز ایک ایم میں ہائیسٹ ویکسینیشن کا ریکارڈ بھی اگروال سکشہ سمیتی کے دوارہ کیا جا رہا ہے آج نو ہزار کا آنکڑا اس کیمپ میں جائے گا ویکسین کا اور نو ہزار ویکسین کی اپلپتہ جو ہوئی ہے اس کے لئے میں سبھی مانین ملکہ تو آبھار ہے ہی اس کے ساتھ میں چکت سامنٹری اور راجستان سرکار اور جتنے بھی سی ایم ایچو ساوے ان کا بھی ہم آبھار پرگٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کیمپ کی بیوستہوں کو دیکھتے ہوئے اتنی بڑی ماترہ میں ایک ہی کیمپ کے لئے ویکسین اپلپتہ کرائیں اگروال کالج میں جائپور اور آسماس کے شیطروں کے لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے یہاں کوویٹ شیلڈ اور کوو ویکسین دونوں کی ہی پہلی اور دوسری دوس لگوانی کی سوئیدہ ہے یہاں پہلے ویکسینیشن سے پہلے رجسٹریشن ضروری تھا لیکن اب اسے اوپن کر دیا ہے بہت اچھا ارینجمنٹ کمپارٹیب لی پرائیوٹ ہسپٹل کے مطلب میں ایک ہسپٹل میں جا کے آئی تھی وہاں پہ ایکشلی مجھے ویٹ بھی کروایا بہت پھر اس کا پاسبل ہو نہیں پایا وہاں کا یہاں کمپارٹیب لی بلکل ٹائم نہیں لگا مشکل سے پانچ منٹ میں میرا کام ہو گیا یہاں پہ بہت اچھی سروس تھی جیسے ہم آئے تراند دو منٹ میں کام ہوا کوویکسین کوویٹ شیلڈ کنفیوزن بھی نہیں ہے نہ بھیڑے آرام سے سب کچھ ہو جاتا ہے جلیل دیکھ کورونا جیسی مہامالی سے بچاؤں کے لیے سرکار کے ساتھ نیجی سنستھائیں اور سامجک سنگٹھن کڑی سے کڑی مل کر کام کر رہے ہیں اچھی بات تو یہ ہے کہ پردیش کی گہلوں سرکار کو کورونا کے خلاف ابھیان میں جنتا قصہ یوگ ملا ہے اس کا پریڈام یہ ہے کہ پردیش میں پچھلے چالیس دنوں میں کورونا سے ایک بھی موت نہیں ہوئی ہے اور پوزیٹیو کیس بھی نہیں کے برابر آئے ہیں کیمرامین رام کشن سینی کے ساتھ ایون ٹی وی کے لیے بیوکر شرما کی ریپورٹ